بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تحریک لبائک کے سربراہ خادم حسین رزوی کو کل ان کے حجرے سے گرفتار کر لیا گیا لاہور پولس کی جانب سے یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ریپورٹس کے مطابق وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کے کہنے پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی خادم حسین رزوی کو گرفتار کیوں کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد کام ملتقل کیا گیا اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا خودشہ دنوں پہلے تحریک لبائک کے سربراہ خادم حسین رزوی کی جانب سے آسیا کیس کے فیصلے کے خلاف افتجاج کیا گیا جس کی وجہ سے ملک اور عوام کا کافی زیادہ نقصان ہوا لیکن حال ہی میں خادم حسین رزوی صاحب نے 25 نومبر 2018 کو دوبارہ پھر دنے کی کال دی تھی پہلے والے دنے سے بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے حکومت نے کاروائی عمل میں لائی اور تحریک لبائک کے سربراہ کو گرفتار کیا تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ خادم حسین رزوی کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے مہمان خان نے منتقل کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ عوام اور ملک کا نقصان نہ ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ یہ گرفتاری کا تعلق آسیا کیس سے بلکل بھی نہیں ہے یہ گرفتاری ملک کی موجودہ سکیورٹی صورتحال کو دیکھ کر کی گئی ہے اس سے پہلے گزشہ دنوں پہلے چیف جسٹس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جب صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ خادم حسین رزوی اور دیگر علماء جو کہ ججوں کے خلاف فتوے دے رہے ہیں آپ ان پر کاروائی کیوں نہیں کرتے تو چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ آپ بس تھوڑے دن دو تین دن صبر کر لیں پھر آپ کو خود ہی پزا چال جائے گا کہ ہم کاروائی کیوں نہیں کر رہے چیف جسٹس ساکب نصار نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح اشارہ دے دیا تھا لیکن کل خادم حسین رزوی کو گرفتار سچ میں کر لیا گیا